اب آپ تین لاکھ روپے تک کا لون لے سکتے ہیں اور وہ بھی بینہ کسی گارانٹی کے اور آپ کو انٹریسٹ ریٹ بھی بہت کم دینا ہوگا یہ سکیم کن لوگوں کے لیے ہے؟ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں ہم آج آپ کو اس خبر میں بتائیں گے دراصل وزرعظم نرندر موڈی کی جانب سے وشوہ کرما سکیم لانچ کی گئی اور گزشتہ کل یہ سکیم لانچ کی گئی پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سکیم سترہ سیپٹمبر کو لانچ کی جائے گی اور اس سکیم کے تحت جتنے بھی کاریگر ہیں ان کاریگروں کو اس سکیم کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا وہ تین لاکھ روپے تک کا لون لے سکتے ہیں پہلی قسط میں انہیں ایک لاکھ روپے ملے گا اور دوسری قسط میں انہیں دو لاکھ روپے دیا جائے گا گزشتہ کل وزرعظم نرندر موڈی کی جانب سے اس سکیم کا اعلان کیا گیا حالانہ کے اس سال کے اگر ہم یوم آزادی کی بات کریں تو یوم آزادی کے موقع پر ہی وزرعظم نرندر موڈی نے اس سکیم کے بارے میں بتایا تھا اور اس سکیم کا مقصد کیا ہے دراصل اس سکیم کے تحت جتنے بھی کاریگر ہیں انہیں صرف فائنینشلی ہیلپ نہیں ہوگی بلکہ جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری روایتیں ہیں جو ہمارا ٹریڈیشن ہے وہ بھی اس سے برقرار رہے گا اور جو ہمارے لوکل پروڈیکٹس ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں کہ اس سکیم کے لیے گوونٹ نے تیرہ ہزار کروڑ روپے جو ہے وہ انونس کیا ہے اور ملک کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر کی اگر بات کریں جتنے بھی کاریگر لوگ ہیں ان کاریگر لوگوں کو اس سکیم کا فائدہ ہوگا اور وہ تین لاکھ روپے تک کا لون بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کون سے کاریگر ایسے ہوں گے جنہیں اس سکیم کا فائدہ ہوگا اور کس طرح سے وہ اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو کارپینٹر ہیں ووٹ میکر ہیں آرمورر ہیں بلیک سمیت ہیں ہیمر اینڈ ٹول کٹ میکر ہیں لاک سمیت ہیں گولڈ سمیت پوٹر سکلپچر سٹون بریکر کابلر یعنی شو سمیت اور فوٹ ویر آرٹیزن میسن جنہیں ہم راج مستری بھی کہتے ہیں باسکٹ مین بروم میکر کوئر ویور ڈال اینڈ ٹوائی میکر ٹرائیڈیشنل باربر گارلینڈ میکر واشر مین ٹیلر اینڈ فیشنگ نیٹ میکر یہ وہ تمام تر آرٹیزنز ہیں کرافٹس مین ہیں جنہیں یہ تین لاکھ روپے تک کا لون ملے گا اور اب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس لون کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کے پیاس کیا کچھ ڈاکومیٹس ہونے چاہیے تب جا کر آپ اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں چاہے جتنے بھی ہمارے کارپینٹر ہوں جتنے بھی ہمارے آٹیزنز یعنی کاریگر ہوں انہیں فائننشلی جو ہوا سپورٹ نہیں مل پاتا اسی کے چلتے وزیراعظم نریندر موڈی نے یہ بڑا فینسلہ جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے لیا ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے اس پورٹل پر جا کر اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا جو pmvishvakarma.go.in کا یہ پورٹل بنایا گیا اس پر آپ نے خود کو ریجسٹر کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس ایک جو ہے موبائل نمبر اور آدھار کارڈ ہونا ضروری ہے یعنی جو موبائل نمبر آپ کا آدھار کے ساتھ لنک ہو کیونکہ جب آپ وہاں پر آدھار نمبر اپلائی کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر جو ہے وہ OTP آئے گی کنفارمیشن کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے ریجسٹریشن فارم کے لیے پھر آپ نے vishvakarma دیجٹل آئیڈی سے جو ہے اپنا سارٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈانلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ اور options آپ کے پاس آئیں گے آپ کا جو ریجسٹریشن پراسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا اور ریجسٹریشن پراسیس شروع ہونے کے بعد آپ کو تین لاکھ روپے کا لون ملے گا آپ کو کوئی گرانٹر کی ضرورت نہیں ہے اور انٹریسٹریٹ بھی جو ہے آپ کا بہت کم ہوگا اور آپ اس پی ایم وشوہ کرما یوجنا کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں میں نے اس طرح سے ذکر کیا جو بوٹ میکر ہیں کارپینٹر ہیں ٹولکٹ میکر ہیں گول سمیت ہیں پوٹر ہیں سکلپچر ہیں سٹون بریکر ہیں اس کے ساتھ کچھ اور جتنے بھی میں نے پہلے بھی نام گنوائے ان تمام تر لوگوں کو جو ہے اس سکیم کا فائدہ ملے گا اور آپ تین لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ لون اس سے لے سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس ٹریڈیشنل سکلز ہیں اور وہ جو ہے اپنے باپ دادا سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے فائنینشل پرابلمز کا وہ سامنا کر رہے ہیں کر سکیں اسی کے چلتے جو ہے یہ بہت بڑا فینسلہ جو ہے وہ وزرعظم نریندر موڈی کی جانب سے لیا گیا ہے اور اس فینسلے کے تحت جو ہے وہ بہت سے کاریگروں کو بہت سے فنکاروں کو بہت سے ہنرمند لوگوں کو اب جو ہے فائدہ ملنے والا ہے کیونکہ جب آپ اپلائی کریں گے تو پہلی قسط میں آپ کو ایک لاکھ روپے کا لون اور دوسری قسط میں آپ کو دو لاکھ روپے کا لون جو ہے وہ دیا جائے گا آپ نے کوئی گرانٹر نہیں رکھنا ہے آپ کا انٹریسٹ ریٹ بھی بہت کم ہوگا لہٰذا جتنے بھی کاریگر ہیں وہ اس سکیم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ لون اٹھائیں اور آپ نے جو ٹرائیڈیشنل آپ کا بیوزنس ہے جو ٹرائیڈیشنل کاروبار ہے اس کاروبار کو جو ہے آپ پر زندہ رکھیں کیونکہ وزریعظم نریندر موڈی کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے لوکل پروڈکٹس ہیں انہیں فروغ ملے جو ہمارے کاریگر ہیں جو فائنینشل جو ہے کرائسیز کا سامنا کر رہے ہیں وہ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ رکھیں جو ان کے پاس ٹرائیڈیشنل کاروبار ہے اس سے وہ کنٹینیو کریں اسی لیے جو ہے اس سکیم کا آگاز کیا گیا ہے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام تر کاریگر لوگوں کے پاس یہ خبر پہنچے اور وہ اس سکیم کا برپور فائدہ اٹھا سکے